یوپی بی جے پی کے پروہری سچف بی جے پی کے رامشور چورسیا اس وقت ہمارے ساتھ ہے لکھنو سے رامشور جی میم افضل نے جو کہا ہے اس کے مطابق تو ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کا جو ایونٹ مینجمنٹ ہے وہ بہت زبردست ہے کیونکہ بنارس کے روڈ شو میں بتا رہے ہیں وہ کی پچھتر فیزدی لوگ باہر سے بلائے گئے تھے آپ بھی اس روڈ شو کے حصہ تھے کتنی سچا ہے یہ اس بات میں میں تو ایک سبتہ سے وہاں تھا اور نیم افجل صاحب جو بول رہے ہیں یہ تو اس لوگ تنتر میں جنتہ کا سراسر اپمان ہے ہم نے باہر سے تو پلکل منع کیا تھا یہ کادمی نہیں تھا ہم نے فوتیز دکھایا ہوگا پوری کاسی کی سنتر میں تو بھی نہیں تھی جو موڈی جی کے لیے ایسے عمر پڑے گی اور پورا پرساسن تھا الہتن کمیسن تھا نیم افجل صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس لوگ تنترک پرکریہ میں جنتہ کو روٹ پر چلنے میں کسی کے سواگت کرنے میں عمر پئی اچھت سے پھول برسا رہی ہے جنتہ نعرے لگا رہی تھی اس کا کون سا ٹیکس ہوتا ہے الہتن کمیسن نے تب ہی ہمیں بتایا نہیں ہے یہ ٹیکس کہ یہ تو ہماری تین صرف گاریاں چل رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ نیم افجل صاحب اور کانگریس پوری طرح باکھلا گئی ہے جنتہوں کہ کل راہل گاندھی کا روٹ سو ہوا اس میں ان کی سات گاریوں کے علاوہ ایک آدمی نعرہ لگانے والا نہیں تھا تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کو دیش کا مجاز سمجھنا چاہیے اور سات سال کانگریس راج کی ہے اس کو ایجت کرنے کی نہیں ہے تو جنتہ ان کو ماف کرنے نہیں جا رہی ہے اور ایسے بھی اس پر کانگریس کے خلاف میسیج ہے کانگریس اس کو سمجھ رہی ہے اور جس طرح سے جبیجہ سینے کہا سنامی تباہی لاتی ہے تو میں اس پر بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ تباہی والا ہی سنامی ہے لوگتنٹر میں یہ الیکشن کا سنامی ہے اس میں کانگریس سپا بسپا باقی سب کے لیے تباہی لا رہی ہے انڈیا کے علاوے اسی لئے اس تباہی سے ہی پریشان ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم اس ساتھ کے بہت سار کہ سنامی کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ سنامی الیکشن کا سنامی ہے چناؤ کا سنامی ہے جس میں باقی پاکیاں اڑ رہی ہے نیم افجل صاحب کانگریس کے لیے ایک ہی چیز کہوں گا کہ آپ کو پورا دیش اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کم سے کم لوگتنٹر میں لوگتنٹرک مریاداؤں کے اندر بات کریں تو اچھا رہے گا سات سال اپنے راج کیا ہے آج پبلی آپ کو ریجک کر رہی ہے آپ کی کارناموں سے کر رہی ہے ہمارے چلتے نہیں کر رہی ہے لوگتنٹر میں جنتہ کا جو سمرتن ہے اس کا سوئیکار کرنا چاہیے اور جنتہ آپ کو ریجک کرتے ہیں اس کو بھی سوئیکار کرنا چاہیے بلکل رامیشور جی ایک اور چیز جو میم افضل کہہ رہے ہیں اور کانگریس کی باکلاہٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے جو کانگریس لگاتار کہہ رہی ہے آپ اتر پردیش کے بی جے پی کے پرمہاری بھی ہیں کی بہت لمبا چوڑا خرچہ بھی کیا گیا ان روڈ شو میں اور قریب ایک لاکھ لوگ بی جے پی کے ٹی شٹ میں بھی دکھائی دیئے گئے ایک بات کہتا ہوں آپ کو خرچہ جو بھی کیا گیا ایک بات آپ کو میں بتا رہا ہوں میں کو اڈینیٹ پرساسن سے بھی کر رہا تھا ہم نے کہا بھائی سیکوریٹی کے لیے کی بیریکیڈنگ لگانا پڑے گا دی ایم نے کہا کی سر بیریکیڈنگ آپ لگائیں گے تو آپ کے خرچے میں جائے گا اور ہم لگا نہیں سکتے اسی لیے چھوڑ دیجئے ہماری سیکوریٹی پوکتا ہے آپ روڈ پورا بلوک رہے گا جب بھیڑ ہو جائے گی تو بلوک ہی رہے گا تو یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ان کے کیمرے تھے وہاں میں کہا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی بھی ایجتی پر ہی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن جائیسی سنسٹھاؤں پر ہم پر ہی آروپ لگا رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس طرح میں الیکشن کے سمائے کوئی پھیر کو ہم نہیں ایسے جھوٹا سکتے ہیں ہمیں خرچہ دکھانا پڑتا ہے سچائی ہے ہماری بس تین گاریات چل دیتی اس کا خرچہ ہم نے دے دیا ایک بھی گاری آپ نہیں دیکھے ہوں گے کہ یہ الیکشن ہوں کمیشن کا جو مابدند ہے اس کے اندر گئی دو سو میٹر کا مابدند ہوتا ہے ہم نے ایک کلومیٹر پارے رامیشو جی آپ کی بات سے سارا معاملہ جو صاف ہو گیا ہے بی جے پی کے پرمہاری اور سچائی بی جے پی کے سہ پرمہاری رامیشوار چورسیا جو اس وقت بتا رہے تھے کہ یہاں کئی نہ کئی کانگریس پوری طریقے سے بوخلا گئی ہے